موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ سب کا اتحاد نیوز میں کھیرے مخدم 36 گڑ UAPA میں 5 سال سزا کٹنے کے بعد نردوش پائے گئے 121 آدیواسی رہا ہوئے سہارنپور میں جومے کی نماز کے بعد ہوئے پردرشن میں گرفتار 8 مسلم یوکوں کے 21 دن بعد CJN کوٹ نے نردوش پاتے ہوئے رہا کرنے کا ماملہ ذہن میں دھندھلا بھی نہیں ہوا تھا کہ 36 گڑ کے دنتے وارا میں ماں وادی بتا کر UAPA میں جیل بھیجے گئے 121 آدیواسیوں کو 5 سال بعد NIA کی کوٹ نے نردوش پاتے ہوئے بری کیا ہے 2017 میں 36 گڑ کے سپما زلے میں برکاپال نقسلی حملے میں گرفتار 121 آدیواسیوں کو نیائیالے نے نردوش قرار دیتے ہوئے رہا کر دیا یہ سب ہی آروپی آدیواسی سماج سے آتے ہیں ان بیکسوروں کو 5 سال بعد نیائی ملا ہے لیکن 5 سال کوئی بینا جرم کیے جیل میں بتائیں اس سے بڑا انیائی کیا ہوگا یہ سب بھی تب ہے جب کانون کا ایک مولبھوط صدھانت ہے کہ 100 اپرادھی بھلے ہی چھوٹ جائیں لیکن ایک نردوش کو سجا نہیں ہونی چاہیے لیکن تمام دوسرے صدھانتوں کی طرح یہ صدھانت بھی ویابہارک سطر پر کھرا اترتا نہیں دکھتا ہے بتاتے ہیں کہ ابھیوقتوں کی سنخیہ ادھک تھی تو انہیں پانچ سال میں کیول دو بار ہی کوٹ میں پیش کیا گیا اور کاروائی کی اسی دھیمی رفتار کے کارن انہیں بے گناہ ثابت ہونے میں پانچ سال لگ گئے 36 گڑ کے سکمہ زلے میں ایک عدالت نے UAPA کے تحت ابھیوقت بنائے گئے 121 آدیواسیوں کو رہا کر دیا ہے ان آدیواسیوں پر آروق تھا کہ انہوں نے پانچ سال پہلے نقصوادیوں کو ایک حملہ کرنے میں مدد کی تھی بتا دیں کہ 24 اپریل 2017 کو سکمہ زلے کے برکاپال CRPF کیمپ سے 74 بٹالین کے جوان دورناپال سے جگرگنڈا کے بیچ نرمان ہو رہی سڑک کو سرکشہ دینے نکلے تھے جس دوران ہوئے نقصلی حملے میں CRPF کے 24 جوان مارے گئے تھے اس حملے کے بعد نقصلیوں کا ساتھ دینے کے ضرم میں پولیس دوارہ برکاپال اور اس سے لگے آسپاس کے گاؤں سے 121 گرامینوں کو گرفتار کیا تھا انڈین ایکسپریس آدھی میڈیا ریپورٹ کے انسار اب ان آئی اے کوٹ نے ان آدیواسیوں کو دوشمکت کرنے کا فیصلہ سنایا ہے دنتے وارہ کے نیا کوٹ نے شکروار کو یہ فیصلہ سنایا گدلپور سینٹرل جیل میں بند ان لوگوں کو ریہا کر دیا گیا ہے جیل ادھیکشک امیت شانڈلی نے بتایا کہ شنیوار کی شام ریہا ہونے کے بعد انہیں دو بس کے ذریعے سکمہ اور بیجاپور ظلے میں ستھت ان کے گاؤں کے لیے روانہ کیا گیا ماملے میں پولیس کورٹ میں نقصلیوں کے سمرتھک کے روپ میں گرامینوں کے خلاف کوئی ساکشے پیش نہیں کر پائی اس آدھار پر کورٹ نے پانچ سال تک کیندریے جیل میں سجا کٹنے کے بعد ان آئی ایک کورٹ سے ملے فیصلے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے لیکن اسے ویڈمبنا ہی کہا جائے گا کہ ان آدیواسی یوکوں کے جیون کے پانچ انمول سال قید میں کیول اس لیے بیٹ گئے کیونکہ وہ اس علاقے کے رہنے والے تھے جہاں ماؤوادی حملہ ہوا اگر سندہ کے آدھار پر ان یوکوں کو گرفتار بھی کیا گیا تو پھر جلد سندہ کو پشت کرنے کے لیے سبوت پیش کیے جانے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہو پایا ابھیقتوں کی سنخیہ ادھک تھی تو انہیں پانچ سال میں کیول دو بار ہی کوٹ میں پیش کیا گیا اور کاروائی کی دھینی رفتار کے کارن ان کی بے گناہی ثابت ہونے میں پانچ سال لگ گئے ان پانچ سالوں میں راجья کی ستہ بدل گئی دنیا کے حالات بدل گئے مانو سبھیتہ اتر کورونا کال میں پہنچ گئی لیکن 121 آدیواسیوں کا جیون وہیں کے وہیں اٹکا رہا اب وہ جیل سے رہا ہیں لیکن ان کے لیے آگے کے حالات کیسے رہیں گے یہ انمان لگانا کٹھن نہیں ہے جیل میں کٹ گئے پانچ سال 24 اپریل 2017 میں برکا پال میں نقسلیوں کے CRPF جوانوں پر گھات لگا کر کیے گئے حملے میں 24 جوان مارے گئے تھے گھٹنا کے بعد پولیس نے گاؤ سے لگے الگ 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 سے قریب 121 لوگوں کو آرورپی بنایا تھا اس میں 3 گرامین دنتی وڑا کے جیل میں بند تھے ان کے علاوہ سبھی آدیواسی جگدلپور کیندری جیل میں بند تھے قریب 5 سال سے جیل میں بند ان لوگوں کا فیصلہ شکروار کو جیسے ہی آیا ان کی رہائی کی پرکریہ شروع کر دی گئی گوھر طلب ہے کہ اس ماملے میں ایک مہیلہ کو بھی آروپی بنایا گیا تھا جو جگدلپور وں گٹنا کو دیکھا ہی نہیں تھا اس کے بعد ان پر فرضی آروپ لگا کر اور فرضی طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا گرامین نے کہا کہ ہم سبھی لوگ کسان ہیں اور اب نیائیال نے ہمیں نئی زندگی دی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ واپس جا کر پہلے کی ترہے کی جیت ہوئی اور کوٹ نے انہیں دوش مکت قرار دیا اور اب پانچ سال کے بعد ان کی خوشی لوٹی ہے اور اب اپنے پریوار سے مل پا رہے ہیں اس ماملے میں بستر آئی جی سندر راج پی کا کہنا ہے کہ پولیس نے گرامین کو نقصالیوں کے ساتھ سانٹھ گانٹ ہونے اور گھٹنا میں نقصالیوں کا سمرتھن کرنے کا ساکش نہیں جھٹا پائی اس لیے کوٹ نے انہیں دوش مکت کیا ہے کچھ گرامین جو انی پرکرن میں بھی شامل تھے انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے لیکن اسے سنیوگ ہی کہا جائے گا کہ جب عدالت ایک اور انعوشت گرفتاریوں پر چنت جتا رہی تھی تو دوسری اور دنتی وڑا کی این آئی اے کی عدالت 121 آدیواسیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ سنا رہی تھی ان آدیواسیوں کو UAPA سہت کئی گمبھیر ماملوں میں آروپی بنایا گیا تھا اور پچھلے پانچ سالوں سے جیل میں قید تھے گوھر طلب ہے کہ 24 اپریل 2017 کو سکمہ زلے کے برکا پال میں ہوئے ماؤ وادی حملے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس حملے میں 24 جوان شہید ہوئے تھے اور سات گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے تھے پولیس نے اس حملے کے بعد گھٹنا ستھل کے آس پاس کے گاؤ سے 122 آدیواسیوں کو گرفتار کیا تھا ان میں ادھکتر 19 سے 30 سال کی عمر کے تھے تب سے عدالت کا فیصلہ آنے تک یہ آدیواسی یوک جیل میں ہی تھے ان میں سے ایک کی موت بھی جیل میں ہو گئی BBC کے مطابق NIA کے وشیش نیائیاد یش نے اپنے فیصلے میں کہا اس پرکرن میں اپلبد کسی بھی ابھیوجن ساکشیوں کے دوارہ گھٹنا کے سمائے موقع پر ان ابھیوکتوں کی اپس تھیتی اور پہچان کے سمبند میں کوئی مٹے گا ان کی روزی روٹی کا پر بند کی سماج میں سممان کے ساتھ رہنے کی امیدیں کتنی بچی ہوں گی یہ بھی نہیں پتا ان یوکوں کو نیائی ملائی نہیں اس پر وشیش شگی وچار کریں اور یہ بھی سنش کریں کہ آئندہ اس طرح سندے کے آدھار پر ہوئی گرفتاریوں میں فیصلے لینے میں کئی برس نہ لگے ان ی تھا ان ی کی پر کری جاری ہی رہے گی ساماج کار کرتاؤں نے جتایا سنتوش 36 گڑ کی جانی پھچانی ساماج کار کرتا اور وکیل بیلا بھاٹیا نے اس خبر کو ٹویٹ کیا ہے ان جیل سے چھوٹے آدیواسیوں کے بیان کے سہارے کہنے کی کوشش کی ہے کہ نردوش آدیواسیوں کو جیل میں رکھا گیا تھا